اسلام علیکم سٹیڈنس تو جیسا کہ پریویس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ سالٹ کے اور ایسٹس کے اور بیسس کے بارے میں بات کر رہے تھے ویسے ہی ہم سالٹس کے بارے میں آج بات کر رہیں گے تو پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایکویس سلوشن میں ہائیڈروجین آئینز کو ریلیز کرتے ہیں ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایکویس سلوشن میں جو ہوتے ہیں وہ ہائیڈروجین آئینز کو ریلیز کرتے ہیں ویسے ہی آن سالٹس کے بارے میں پڑھیں گے تو سالٹس جب میں پریویس ویڈیو کے بارے میں بتا رہی تھے آپ لوگ یہ ایک سکرین کر رہی تھے تو ایک ٹرم تھا جس کو میں یوز کر رہی تھی ویچھ اس تھا نیوٹرلائزیشن تو سالٹس کی جو ہوتی ہے وہ پرپیریشن کی جاتی ہے جب آپ ایسٹس کو اور بیس کو آپس میں ری ایکٹ کرواتے ہیں تو ایسا ریزرٹ جو ہوتی ہے وہ سولٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اب آپ ایسیٹ اور بیس کو آپس میں ڈی ایکٹ کرواتے ہیں تو سولٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اب یہ تو ہو گیا سولٹ کے بارے میں کہ سولٹ ہوتا کیا ہے اب اس کی ہم پاپرٹیز جو ہیں اس کے بارے میں ہم بات کہتے کہ کیا کیا پاپرٹیز ہوتی ہیں تو پیش نمبر 84 پہ اگر آئیں گے تو سب سے پہلے تو ٹیبل آپ دیکھ لیں ٹیبل 7.4 جو ہے وہ گیون ہے جس میں جو ہے ڈیفرنٹ سولٹ اور ان کی فارمیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے اب ہم اس کی جو پاپرٹیز ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو سولٹ کی جو پاپرٹیز ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں اچھا تو سب سے پہلے پاپرٹی جو ہے سولٹ اگزیسٹ ان سولٹ سٹیٹ دے آر فاؤنڈ ان کرسٹلائن اور ان پاوڈر فارم دے ہاپ ہائی ملٹنگ اینڈ وائنگ پوائنٹ ہمارے پاس ہمارے پاس پاوڈر فارم میں بھی ملٹنگ پوائنٹ ہو ہے ہائی ہوتا ہے next آتے ہیں generally salts are soluble in water however the salts are calcium carbonate, lead chloride and cardamom sulfate are insoluble in water کچھ salts تو ایسے ہوتے ہیں جو water میں soluble ہوتے ہیں dissolve ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ salts جو water میں insoluble ہوتے ہیں dissolve نہیں ہوتے ہیں اگر آپ water کو filter کریں تو وہ particles جو ہوتے ہیں وہ surface پہ ویسے ہی آ جاتے ہیں آپ easily ان کو separate کر سکتے ہیں next آجاتے ہیں solution of metal salts or their molten form conduct electricity جو کچھ metals ایسے ہیں جن کا solution بنایا جائے کچھ salts ایسے ہیں جو کچھ metal form میں ہم آئے باز پریزینڈ ہیں جب ان کا solution بنایا جائے ان کو melt کیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں ایک conductor کی form میں آ جاتے ہیں اور conductor وہ ہوتا ہے جس میں سے electricity کو آپ پاس کروا سکتے ہیں next آجاتا ہے page number 84 page جو آپ کا last point ہے وہ میں پڑھنے جا رہی ہوں جو کہ many of the salts contain water molecules in their crystals which are responsible for the shape of the salt کچھ salts ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو crystals present ہوتے ہیں water molecules ہوتے ہیں وہ بھی present ہوتے ہیں جو کہ crystal کی جو form ہوتی ہے shape ہوتی ہے اس کو maintain رکھتے ہیں next آجاتے ہیں next آجاتے ہیں page number 85 پہ تو page number 85 پہ اگر آپ دیکھیں گے تو calcium carbonate and bicarbonate جو کے کیا ہیں salts ہی ہیں جب ان کو acid کے ساتھ react کروایا جاتا ہے تو وہ as the result کیا کرتے ہیں carbon dioxide gas کو release کرتے ہیں next پہ آجاتے ہیں once salts of heavy metals react with alkalize precipitates of heavy metal oxides are formed in the reaction mixture precipitates are the substances which prepare as solid insoluble products in the liquid reaction mixture اب جب آپ جو ہوتے ہیں alkalize کو react کرواتے ہیں salts کے ساتھ تو as a result کیا ہوتے ہیں aqua solution جب بنتا ہے تو اس میں کچھ ایسے solid particles بن جاتے ہیں جو کی کیا ہوتے ہیں water میں insoluble ہوتے ہیں next آجاتے ہیں the last reaction of water the chemical reaction of water with a salt produces and acid and base جب آپ water کو اور salt कاپس میں react کرواتے ہیں تو as a result آپ کا جو solid acid اور base جو ہوتے ہیں اس کی formation ہوتی ہے اور اس پر اس کو لوگ hydrolysis بھی کہتے ہیں تو next پہ آپ آج جائیں جو salts کے uses given ہیں ہم ان کو read کریں گے uses تو پہلا تو role of salts in human body آپ human body میں دیکھ رہے ہیں کہ جو salt کے ویسے تو ایک basic ہے کہ سمجھ میں ہمیں sweating ہوتی ہے human body پہ sweating ہوتی ہے تو sweating کی process میں جو ہوتے ہیں وہ actually ہمانی body سے salts ہو رہے ہوتے ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں جب salts ریلیز ہوتے ہیں تو obviously ہماری body میں salt present ہے تو release ہو رہے ہیں اس لیے جو کہتا ہے کہ گرمیوں میں جو ہوتے ہیں ہمارے اندر salts جو نمکیات ہوتے ہیں ان کی کمی ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو ہوتا ہے اگر اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں تو ہمارے muscles کے لیے اور ہمارے nervous system کے لیے جو salts ہوتے ہیں ان کی functioning کے لیے salts ضروری ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو blood کی circulation جو ہوتی ہے blood کی cleaning جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی جو salts ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں پھر اگر آپ دیکھ لیتے uses of salts in our daily life daily life آپ use دیکھ لیں تو ہمارے daily life آپ کو پتہ ہے اس ingredient food کے لیے بھی use ہوتا ہے پھر آپ baking soda جو ہوتا ہے baking powder جو ہوتا ہوتا ہے جو baking process کے لیے use ہوتا پھر آپ washing soda آپ دیکھ لیں salt ہے جو clothes washing کے لیے useful ہوتا ہے next آپ آج جاتے ہیں in industries میں use دیکھ لیں تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں sodium carbonate ہے hard water soft water convert کر لیے use کیا جاتا ہے پھر آپ دیکھ لیتے potassium nitrate جو ہوتا پھر gun powder بنانے کے لئے لیے کیا جاتا ہے یہاں تک جو ٹھوپک 7.3 تھا جو کسی ٹھوپک 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 ٹھوپ 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 ٹھوپ